نیواری سے خبر آپ کو بتا دے جہاں بورویل سے اب تک بہار نہیں نکالا جرا سکا پرحلاد ساٹھ فیٹ گہرائی میں فسا ہے تین سال کا معصوم پرحلاد گنٹھا کھوڑنے کا کام حالانکہ پورا ہو چکا ہے اور اب سرنگ کے ذریعے بچے تک پہنچنے کی کوشش نجھ باری ہے ریسکیو آپریشن میں سینہ اور انٹی آر ایف کی ٹیم لگاتار جھٹی ہوئی ہے تو نیواری سے یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس پر لگاتار اپڈیٹ حالانکہ ابھی تک ریسکیو آپریشن میں کامیابی نہیں مل سکی ہے ان سٹھ گھنٹے کا وقت ہو چلا ہے جب ساٹھ فیٹ کی گہرائی پر تین سال کا معصوم پرحلاد فسا ہوا ہے کام اپنی سپیٹ سے اچھے سے چل رہا ہے بیچ میں پانی نکالنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے پمپ پمپ کا انظام کر دیا گیا ہے اور باقی چودہ فٹ ہو گیا ہے اس کو سلانٹنگ بھی میں کھوڑا جا رہا ہے تین سے چار فٹ ڈائیمیٹر کی سورنگ ہوگی جس سے کی جو جانے والے ہیں وہ بھی تو جانے جانے کے لیے رستہ بھی تو بنانا پڑا اس میں بہت ساری ٹیکنی پالیٹیز انگولڈ ہیں وہاں پر پانی آنے کے بھی چانسے ہوتے ہیں بیچوں پتھر وغیرہ بھی ہیں تو اسی حصاب سے انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف آر می اور ہماری سبھی ٹیم لگی ہوئی ہے اور ہم امید کر رہے ہیں جلد ہی ہم بہت جائے ہیں تو پرحلات کو بچوانے کی مہیم لگاتا اجواری ہے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے لیکن اب کیونکہ انسٹھ گھنٹے کا وقت بیٹھ چکا ہے اور ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے بھائی سی ایم شبراج سنیہ نیواری میں بورویل میں بھسے دین سال کے پرحلات کے ساکوشل ہونے کی پراتہ کی ساتھ ہی امید جتائی ہے کہ جلد ہی بچے کو سورکشت بہار نکال لیا جائے گا گڑھا پورا جو نیچے ہمیں کھوڈنا تھا وہ کھوڈ لیا اب سمانہ انتر کھوڈ کے یہ کوسس کر رہے ہیں کہ بچے تک پہنچ کے اور بچے کو سورکشت نکال پائیں پرم پیتہ پرماتمہ سی اپرارسنہ کرتے ہیں کہ وہ سوست رہے اور ہم بچے کو سکوشل باپس نکال پائیں سارے پریاست جاری ہے اپ ڈیٹس کے ساتھ زی میڈیا سمبادتہ تھا آر بی سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آر بی ابھی کیا آپ ڈیٹ آپ کو مل پا رہا ہے ابھی کیا اسٹھتی ہے وہاں کی حالان کی امید یہی ہے کہ سکوشل بچہ نکال سکے لیکن اب پریوار والوں کا بھی سبر کا بانٹو تجوہ رہا ہے امید بھی کمزور ہو تیجوہ رہی ہے جی آپ کو بتا دوں کہ سرپرا گاؤں کے بورویل میں فسے پرہلاد کو ابھی بورویل میں فسے ہوئے لگ وقت ستر گھنٹے ہو چکے ہیں جی اور ریسکیو کاری کی جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ اس کا کہنا ہے کہ ابھی اٹھارہ فٹ تک ہم کو خود سکے ہیں اور واقعی ابھی چھے فٹ ہمیں اور شرنگ کو خودنا ہے اور چھے فٹ سرنگ خودنے میں لگ وگ ابھی چار سے پانچ گھنٹے کا سمجھ آل لگ سکتا ہے اور اگر کہیں ان کے پرجنوں کی بات کریں تو پرجنوں کی پرجنوں کا تو سبر کا بانٹ بلکل ٹوٹ گیا ہے جی اتنا برا حال ہے کہ حدیث آدھا اس کے علاوہ ان کے اب تو رشتہ دار یہاں موجود ہیں رشتہ دار اور کیونکہ کل کلکٹر نے کہا تھا کہ انہی ساتھ گھنٹے لگیں گے تو کلکٹر کے بتائے انسان لگ وقت بارہ وجے رات میں آپریسن سماپت ہونا تھا تو اس انتجار میں ان کے رشتہ دار سماج کے لوگ پرجن پوری رات موقع پر بیٹھے رہے گی اب ہمارا پرحلاز باہر آنے والا ہے اور اس کے لیے کام نہ کرتی رہے ادھار مندروں میں بھی پرحلاز کی ساکوصل باہر آنے کے لیے مندروں میں کام نہ کی جا رہی ہے اور ان کے علاوہ ریسکیو ٹیم جو کام کر رہی ہے ریسکیو ٹیم کا کہنا ہے کہ ہم کو بیچ بیچ میں ہارڈ مٹی آ رہی ہے کہیں پتھڑا آ رہا ہے اس لیے سے ہمیں تھوڑا سا بقت لگ رہا ہے اس لیے ہم سمجھ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ وہاں تک پین پوائنٹ تک کیسے پہنچ سکے ہیں جی بلکل آر بی سنگ کیونکہ ابھی خبر جو مل رہی ہے اس کے انصار چوبیس فیٹ گہری جو سرنگ ہے اس کو کھوڑنے کا کام چل رہا ہے اور ابھی تک کی جوانکارے کے انصار چودہ فیٹ گہری سرنگ کھوڑی جا چکی ہے ابھی کیا اپ ڈیٹ اس کو لے کر ہے ابھی بھی سرنگ کو کھوڑنے کا کاریے چل رہا ہے کیا اور کیا ٹیکنکاریز اس میں آ رہی ہے کیا دکت آ رہی ہے جی آپ کو آپ کو بتا دوں کی ابھی اٹھارہ فٹ تک خود چکے ہیں ان کو ٹوٹل چوبیس فٹ سرنگ خود رہا ہے اس کے بعد یہ اس پین پوائنٹ پوائنٹ تک پہنچ سکیں گے اس میں ابھی قریب چھے فٹ خودائی اور باقی ہے سرنگ کا کاری بلکو خودنے کا کاری بلکو لگاتار جاری ہے اور اس میں ڈی آر ایف اور شہنہ کی ٹیم دوارہ وہ خودائی کی جاری ہے چونکہ اندر کی خودائی ہے اس لیے اس میں تھوڑا سا بکت لگ رہا ہے چونکہ مشینوں سے خودائی نہ کر کے باقی ہاتھوں سے ان کو خودائی کرنا پڑ رہی ہے اور اس کو شرنگ بنانے کے لیے کہیں مٹی نہ کھسک جائے سب سے بڑی تقنیق ہے ان کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ کہیں اس کی مٹی نہ کھسک جائے کیونکہ جتنی مٹی اگر چونکہ اندر پہنچ رہے ہیں جیسی تو مٹی کھسک رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے ڈرم کا اپیوک کر رہے ہیں کہ جتنا کھوتے جا رہے ہیں اس کو اس میں ڈرم فساتے جا رہے ہیں یہ اس تقنیق کے جریعے ان کا کہنا ہے کہ ہم وہاں تک پین پوائنٹ تک پہنچ سکیں گے جی بلکل تو یہاں پر کافی دکتیں بھی آ رہی ہیں اور اس کی آپریشن میں لگاتا جا رہی ہے لیکن اب فیلحال امید ایسی ہے کہ اب شاید آج پین پوائنٹ تک پہنچا جا سکتا ہے اور آج ہی اس کی آپریشن ختمی ہو جائے گا یہ بھی ہم امید راتا رہی ہیں فیلحال بہت دھنیوات تمام جانکاری کے لیے آگے بڑھیں